ناظرین اگرامی مصطفیٰ کمال اتا ترکہ سلطنت عثمانیہ کی تباہی میں کتنا حادث تھا اور آج ہم آپ کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور کیا واقعی آخری عمر میں ان کے جسم میں گیڑے پڑے تھے یہی ہماری آج کی وڈیو کا موضوع ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایک اے رائٹس کو سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بلاموں دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی وڈیوز ملتی رہے گی ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک 1881 میں سیلو نکا میں پیدا ہوا سات برس کاتا کے والد کا انتقال ہوا سیلو نکا کے کیڈٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1905 میں وہا سے سٹواپ کیپٹن بن کر نکلا استمبول میں قیام کے دوران خلیفہ عبد الحمید کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ سال قید رہا جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں پانچوے فوج کے صدر دفتر میں متعین ہوا اس دوران میں خفیہ تنظیم جمعیت اتحاد و ترقی سے اس کا رابطہ قائم ہوا اور وہ نوجوان ترک رہنماؤں سے مل کر ترکی کی نشات سانیہ کے لیے کام کرنے لگا سن 1908 کی انقلابی ترکیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے سیاست سے علیدگی اختیار کر لی جنگ اطالیہ اور جنگ بلکان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سرنجان دی اور اپنی حاضر دماغی اور جررت کے سبب شہرت حاصل کی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کی گئی اس نے 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے باسپورس کی کامیاب مدافیت کی اس پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی سن 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ ازاد کروا لیا پانچ جولائی 1917 کو ساتوے فوج کا کمانڈر مکرر ہوا تیس اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن پر دستہت ہو گئے جس کے بعد ساتوے فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال عطا ترک واپس استمبول بلالیا گیا اس وقت کے خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے ملک میں توایف الملوکی پیلی ہوئی تھی خلیفہ وحید الدین کو اس کے ازائم کا علم نہ تھا انہوں نے عطا ترک کو نوی فوج کا انسپیکٹر جنرل مکرر کیا جس کا کام باقی مادہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا مگر اس نے اس کے برعکس تحریک مقاوینت کی تنظیم سازی شروع کر دی مصطفیٰ کمال نے اس تحریک کے دوسرے رہنماوں سے رابطہ قائم کیا اور مادر وطن کے تحفظ کے لئے سرگر میں عمل ہو گیا ناظرین اس دوسری عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی اور مصطفیٰ کمال عطا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نوزیلین کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی اور ان کے نوکروں اور ان کی افواد سمیت انہیں ترکی سے جلا وطن کر دیا اور اندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی لگا دی اور اسی طرح تین بریازموں پر پہلی سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی سلطنت ٹوٹنے سے چالس نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز یعنی ایناتولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابرا اور یوں خلافت عثمانیہ سے دوکہ اور غداری کا مرتقب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزرازم بن گیا اور خلافت عثمانیہ کی عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سے کلر ترکی بن گیا مصطفیٰ کمال کے پہاشیزم نے ترکی کو بیدینی اور عوارگی کا مرکز بنا دیا تھا مصطفیٰ کمال کی مچھول خال شخصیت کو اتا ترک کا لکب دیا گیا جس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے کارنامے تھے جو اس نے سہہونی طاقتوں کی ایمہ پر سر انجام دیئے تھے جن میں تین معاہدے جو انیس سو تئیس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے جس کے تحت ترکی پر سو سال کی پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل مثلا پیٹرول کی ٹریلنگ پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کی بندرگاہ جس کا نام باسپورس ہے باسپورس پر پابندی لگا کر اسے بین الاقوامی ملکیت قرار دیا گیا اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا ناظرین اگرامی مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اسلام سے نفرت دی اور اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی تمام دینی ادارے اور مساجد بن کر دیئے اور عربی زبان پڑھنے یا پڑھانے پر پابندی آید کر دی حتیٰ کہ عربی زبان میں آزان دینے پر بھی اس نے پابندی آید کر دی عورتوں کو ہجاب پہننے پر پابندی لگا دی ترکی کی پوجھ میں اس سال تک نماز پڑھنے پر پابندی آید رہی جو رجب طیب اردگان کے دور میں ختم ہوئی ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر مکمل پابندی آید تھی سینکڑو علماء کو کہا جنہوں نے اس نکتہ نظر کو مسترد کیا ان کو پانسی دے دی گئی ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگیوں سے روکا جاتا تھا مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبرتا کہ لوگ چپ کر نماز ادا کرتے تھے استمبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیہ سوفیہ کو مسجد سے میوزم میں تبدیل کر دیا جو تقریباً چیاسی سال کے بعد رجب طیب اردگان کے دور میں ختم ہوا اور اسی طرح رجب طیب اردگان نے پوری دنیا میں اسلام کا پرجم روشن کیا ناظرین قدرت ہر منکر کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچاتی ہے اور اسے نشان عبرت ضرور بناتی ہے چاہے وہ خدایی کا دعوے دار فرغون ہو یا پھر اسلامی اقدار کا تمسخور اڑانے والا مصطفیٰ کمال اتا ترک ہو مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار تھا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے اردگر جمع کیا ہوا تھا اور اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاز بھی لگتی تھی پھر ڈاکٹر سیرنچ کے ذریعے اس کے پیٹ سے پیٹ ذرا پانی نکالتے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کجلی کی بھی سخت تکلیف تھی حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفرا اور غیر ملکی وفوت کی موجودگی میں بھی کجلی میں مشغول رہتا مصطفیٰ کمال اتا ترک دو سال اسی طرح کی بیماری میں مبتلا رہا اور گیارہ نومبر 1948 کو ہلاک ہو گیا اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے وزیراعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے جبکہ آرمی چیف چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑی جائے پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی جو خود اتا ترک سے بدتر اور خبیص آدمی تھا ناظرین یہ تا سب سے بڑے غدار کا انجام یہ تا وقت کے فرغون کا انجام اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو